اگر جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وبا کے نام پہ سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں حالات اب کیا کروٹ لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے اور لگتا ہے کوئی بڑی گیم شروع ہونے والی ہے امریکی امیگریشن موطل کرنے کے صدارتی فرمان پہ تستکت کرتے ہیں وہ ہی ہوا ہے جس کا ڈرکنہ عالمی ادارہ سہت نے وبا کے خطرات سے اگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وبا طویل مدد تک رہی اور کسی دنیا غلط فہمی میں نہ رہے کیونکہ افریقہ سمیت متعدد مبالک میں ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے عالمی ادارہ سہت نے شواہد کی بنیاد پر وبا کو قدرتی قرار دے دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حالی عرض میں وبا کے محاخص کے بارے میں افوائیں پھیل رہی ہیں تا ہم شواہد واضح کرتے ہیں کہ یہ انفیکشن لیبارٹری کی پیدا بار نہیں بلکہ قدرتی ہے اور جبکہ امریکہ کی طرف سے تو ابھی بھی چائنہ پہ الزامات لگائی جا رہے ہیں کہ انفیکشن وہان کی لیبارٹری صدیق ہوئے اور امریکن پریزنڈ ڈاللڈ ٹرم جو ہیں وہ عالمی ادارہ سہت کی فنڈنگ بھی بن کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اب امریکہ کی سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے چائنہ پر عالمی وبا کے باعث حساس لیبارٹریز میں انسپیکٹرز کو جانے کی اجازت دینے بھی زور دیا دیکھتے ہیں حالات اب کیا کروٹ لیتے ہیں اور دوسری طرف وبا کے نام پر انسانی حقوق کی پاہمالی کا خطوہ بھی کر گیا میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں وبا نے دنیا میں خوف پیدا کیا وہاں دنیا بر کے حکمرانوں کو بے جا اختیارات بھی فرام کی ہیں اور یہ بھی بتایا تھا نا کہ وبا کے لیے حکومتوں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات وبا کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کی قربانی جاری رکھنی پڑی لیکن آپ اس پر عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اقوام متحدہ کے سربران دنیا کے متعدد ممالک میں وبا سے بچنے کے لیے حکومتوں اور عوضہ داروں کی جانب سے اٹھائی جانے والے اقدامات تشویش کا اظہار کرتے ہیں وہ دنیا کو خبردار کیا کہ وبا کا بہران انسانی حقوق کی پامالی کا بہران بن سکتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ ممالک سے نسل پرستی عامریت پرستی امتیازی صلوق صنفی تفریق نسلی امتیاز و کمزوریوں کو نشانہ بنانے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں اگر جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ کس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں وبا کے نام پر سخت اقدامات اٹھائی جارہے ہیں سبزدہ حقوق کی پامالی انڈیا میں نرندر موڈی کی سرکار اور ہندفتہ سوچ رکھنے والوں کی طرف سے ہے جہاں وبا کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اسپطالوں میں وبا کے شکار بہاری کمیونٹی کے مریضوں کے علاج سے بھی انکار تشویشناک ہے بہاری کمیونٹی نے شکایت کیا ہے کہ عالمی وبا نے اس تفریق کو جاگر کر دیا جو دہائیوں سے برداشت کر رہے ہیں بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بتیس ہزار افراد جنیوہ کیمپ میں رہتے ہیں جو ملک میں انتہائی بدھالی کے شکار کچھی عبادیوں میں سے ایک ہے پانچ لاکھ کے قریب بہاری ایک سو سولہ بستیوں میں رہائش بسیر ہے اور کسی بھی حق سے محروم ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کو لوگوں کی نگرانی کے اختیارات سوٹی ہیں اب وبا کے نام پہ اسرائیلی کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور فلسطین کے خلاف اقدامات سخت ہو رہے ہیں برطانیہ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وبا کے اٹھائے گئے اقدامات لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی ایک سال تک جاری رہیں گے انگلنڈ کے چیف میڈیکل آفیسر نے خبردار کیا ہے کہ وبا کب تک رہے گی کچھ پتا نہیں برطانیہ پہلے تو وبا کے لیے ڈیشنل ڈیٹا کی مدد سے نگرانی کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ میں جہاں لوگوں کی ڈیٹا کی نگرانی میں اضافہ ہو گیا وہی امریکن پریزیڈنڈ ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکی امیگریشن موطل کرنے کے صدارتی فرمان پہ تستکت کر دی اور ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں کے ساتھ نائنسافی ہوگی کہ وبا کے باعث ان کے اور نوکریاں سے نکال دیا جائے اور بعد میں ان کی جگہ بیرون ممالک سے آنے والے تارکین وطن کو نوکریاں دیں جائیں یعنی ڈاللڈ ٹرمپ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں ان اقدامات سے ایک تو ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے اور دوسری تک خود کو بے روزگاروں کا ہیرو بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے الیکشنز میں کچھ کر سکیں اب ٹرمپ نے جنوری 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی دفعہ امیگریشن روکنی کوشش کی تھی ٹریول پابندی آئیت کرنے کا جواز پیج کرنے کے لیے قومی سلامتی کے خرچات کے استعمال کیا جس میں 2017 میں سات مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والوں پر پابندی اور فروری میں یورپ سے آنے والے مسافروں پر تازہ ترین پابندی شامل ہے اس میں امریکی سپریم کورٹ نے فیستہ 2018 میں سنایا تھا کہ صدر کو سیکیورٹی خطرات کے تحت غیر ملکی شہریوں کو کسی مقصود گروپ یا گروپ کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا اختیار حاصل ہو سکتا اور اب بابا نے صدر ڈانڈ ٹرمپ کو اپنی مرضی کرنے کا جواز رہم کر دی ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈانڈ ٹرمپ نیوز بریفنگ دیتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیگریشن موتل کر کے امریکی شہریوں کے روزگار کا تحفظ کریں گے اور کہا کہ نیا آرڈر غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کا راستہ رکے گا اب اس پابندی کا صرف امریکہ میں رہائش سلاش کرنے والے قانونی تارکین وطن پر ہوگا مستقل رہائشی کارڈ جسے گرین کارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لوگوں کو امریکہ میں مستقل رہنے پر اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اور امریکی شہریت کے حصول کا راستہ بھی کھولتا ہے امیگریشن پر پابندی سے سب زیادہ نقصان تیزی سے ابرتی ہوئی ٹکنالوجی کی صانت کو ہو سکتا ہے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد خاص طور پر ایشیا سے کام کرنے کے لیے امریکہ کی سلیکون والی میں جاتی ہے میکسکو اور چائنہ کے علاوہ انڈیا سے ایک بڑی تعداد کارکنان کی نئی عبادی میں شامل ہوگی یعنی نرندر مودی کے لیے بری خبر ہے اور دوسری طرف امریکہ نے چائنہ کے خلابی مقدمہ درج کر لیا اور لگتا ہے کوئی بڑی گیم شروع ہونے والی ہے کیونکہ وبا سے پہلے امریکہ اور چائنہ کے درمیان تجارتی جنگ تو جاری تھی اور اب دونوں موالے کے درمیان ڈیل ہوئی ہی تھی کہ وبا نے پہلے چائنہ اور دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ریاست مسوری کی جانب سے دائر مقدمے میں کہا گیا کہ چائنہ نے وبا سے متعلق اہم معلومات کو دنیا سے چھپایا خصوصی طور پر انفیکشن کے انسان سے انسانوں منتقل ہونے کا نہ بتا کر دنیا کو خوفناک وبا کی آگ میں جھونک دیا اور عالمی ادارے کو بھی اس افریج سے تاخیر میں آگیا کیا یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ چائنہ نے وہان میں ایک تقریب رکھی جس میں چار ہزار سزائید افراد نے شرکت کی اور پھر ان افراد کو دیگر موالک بھیج دیا گیا جس سے یہ وبا تیزی سے دنیا بھر مپیلی اور اس سے قبل کئی امریکی تاجر بھی چائنہ کے خلاف ایسے ہی مقدمات دائر کر چکے چائنہ ہے خود مختار ملک ہے جس کے خلاف کسی امریکن عدالت میں تو سمات ہو نہیں سکتی اس لئے امریکہ کو عالمی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اس لئے ایسے ایک دامار سے امریکہ صرف چائنہ پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے بہت سے لوگوں کو فائی جی ٹیکنالوجی کا کورہ بھی قرار دیتے نظر آئے ہیں اور سوشل میڈیا پر فائی جی ٹیکنالوجی کے خلاف کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے کہ وبا فائی جی ٹاور سے پھیل رہی ہے جس میں فلم اور میڈیا کی شخصیات شامل ہیں جیسے کہ امریکن اداکار بوڑی حالیسن وہ بھی اس حوالے سے پوست کر رہے ہیں برطانیہ میں تو ایک اور فونٹ آر کو آرگ بھی لگانے کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور چائنہ کی کمپنی ہواوے نے انگلینڈ سے کہا ہے کہ وبا کے بعد فائی جی پر یو ٹرن لینے سے گریز کیا جائے ایک اوپن لیٹر میں چائنیز کمپنی ہواوے نے کھا کہ وبا کے دوران برطانیہ کو کننیکٹڈ رکھنے پر فوکس کر رہی ہے مگر وبا کے نتیجے میں برطانوی حکومت کمپنی کے خلاف سخت اقدامات اٹھا سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ ہواوے کے ساتھ کیا فیصلہ کرتا ہے اور چائنہ کا کیا ردے عمل ہوگا ہے یہ سب کوئی دیکھنے کے لیے یہ مزید تفصیلات کے لیے اس چینل کو سبسٹرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹی در نیکس ڈیل اللہ حافظ